پلوٹس ڈاٹ پی کے پلوٹس ایک گھر تک اسلام علیکم میں ہوں عمر ملک پلوٹس ڈاٹ پی کے پلاتپورن سے ویویورس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوین سٹیز کے اندر بے شمار ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے لیکن آج اس پروجیکٹ کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ پروجیکٹ مارکیٹ میں آ گیا اور چھا گیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ویویورس اس وقت مارکیٹ میں وہ پروجیکٹ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ پروجیکٹ بن چکا ہے اور بہت زیادہ ہارڈ سیڈنگ پروجیکٹ ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں پارک ویو سیٹی کی پارک ویو سیٹی وہ واحد پروجیکٹ ہے جو کہ اسلامباد کے اندر واقع ہے اور سیڈی ایسے اپروف پروجیکٹ جو کہ آپ کو انسٹالمنٹ پر پلوٹس دے رہا ہے اسی پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے کیلئے کہ اس کی کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہونے والی ہے اور اس کے اندر کیا مزید چینجنگ ہونے والی ہے اس کو جاننے کیلئے آج میرے ساتھ موجود ہیں اسمان جانگیر صاحب جو کہ ہیڈ آف سیل ہیں اسلامییکم صاحب والیکم اسلامی صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ کرنے صاحب کیسے ہیں اور آج ہم آپ سے جانیں گے پارک ویو کے حوالے سے جی اسمان صاحب مجھے بتائے گے کہ پارک ویو سیٹی اس وقت کیا کچھ نیا لے کر آرہا ہے مارک ہیٹ کے اندر دکی جی جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہمیشہ سے پارک ویو سیٹی جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہے مارکٹ میں ریال سیڈ ویلپرز کی دنیا میں تو ہماری کوشی ہوتی ہے کہ ہمیشہ سے جو ہمارے ساری فین ان کو اچھی سے اچھی چیز ہم مویا کریں اور ان کو ایک ایسا ماحول فراہم کریں جس میں وہ چیزیں جو ہے وہ اس کو پروپرلی انجوئے کر سکیں بلکل تو پارک وی سیٹی الحمدللہ پچھلے سال میں ہم نے کافی ساری چیزیں یہاں پر انٹرڈیوز کروئی ہیں جس میں سے جو ہمارا سیٹ آف دی آرٹ ہے کورنشل ڈاونٹاون ہے فوڈ ویلی ہے اسی طرح سے کافی ساری چیزیں اب فوڈ ویلی کا تھوڈا سا انٹرڈکشن میں فوڈ ویلی ایک بڑا ہی اچھا ہم نے ایک پوائنٹ بنایا ہے لوگ جاتے تھے پہلے مونال فوڈ ویلی انجوئے کرنے کے لئے لیکن الحمدللہ جو ویوز آپ کو مونال سے نظر آتے ہیں اس طرح کے تو نہیں لیکن اس سے بہتر ویوز جو ہے وہ آپ کو فوڈ ویلی وہ وہاں سے بھی نظر آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے کافی فوڈ چینز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کونٹریک کر چکی ہوئی ہیں آپریشنلز ہیں آپریشنلز ہیں ایسی طرح کے کافی فیمس برینڈ جو ہیں وہ کافی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کونٹریک کر رہے ہیں اور وہاں پہ اپنی جو ہے وہ سرکسز دے ہیں جو مین ہمارا جو ستے آف دی آر کمیشل تھا باگی سوسائیٹی آپ نے ویٹنس کیوں گی کہ بڑا کنمنشنل کسم کا کمیشل ہوتا ہے اور ایک پیچ آف لینڈ آپ کو دے دیا جاتا ہے جس میں جو کنمنشنل کسم کی کٹنگ ہوتی ہے کنال دو کنال آٹ کنال اس طرح کی کٹنگ ہوتی ہے لیکن جو ہمارے کمیشل ڈاون 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 کے پورا ہی کونسپٹ ہے جس میں ہم نے صرف ایک سو کنال کے اوپر ہم نے درمیان میں ڈانسنگ پونٹنس دہی ہیں اور وہ پوری لیک ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک امیوزمنٹ والی چیز ہوگی اور میں پلوٹس ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ بتاتا جلوں کہ فرسٹ آف جنوری سے ہم نے اس کو اناغریٹ کرنا ہے اس کا کام تیزی سے جاری ہے اور انشاءاللہ جو ہمارا ہر سال ڈانسنگ پونٹنس جو لوگ فائر ورک دیکھنے کے لئے آتے ہیں وہ ڈانسنگ پونٹین کا بھی شو دیکھیں گے انشاءاللہ فرسٹ آف جنوری کو اور یہ بسیکلی ہمارے جو چیمین ہے علیم خان صاحب ان کا ایک وین تھا کہ اس چیز کو ایکزیکیوٹ ہم نے کرنا ہے تو الحمدللہ جب ہم لوگوں کو کنونس کرتے تھے انیشال سٹارڈ میں تو لوگوں نے مزاگ بھی اڑایا اس چیز کا کہ پاکستان میں اس طرح ان کی چیز پوسیبل نہیں ہے تو یہ پاکستان کو یہ احزاز حاصل ہے کہ وہ ڈانسنگ پونٹینز ہمارے انشاءاللہ فرسٹ آف جنوری کوپریشن ہو جائیں گے اور ہمارا ایک معتاد اندازے کے مطابق تقریباً آپ کو یہاں پر پندرہ سے بیس ہزار لوگ روز ڈانسنگ پونٹینز کا شو دیکھنے کے لئے لائیں گے ماشااللہ پاکستان ہم اپنے لیک فرسٹنگ کمبرشلز بھی ہم نے وہاں پر بنانا شروع کی ہیں تاکہ کل کو کوئی ہمارے پاس بڑی برینڈ چینز آتی ہیں اور وہ اپنا بزنس اوپن کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لئے ہم اویلیبل ہوں گے اور جہاں تک میں آپ بات کروں کہ فوڈ ویلی کی ہمارے چینز پڑیا نمائے کافی سارے چینز بود 있잖아요 جو وہاں scند shut گیا ہیں جسرا جو گلوریا جینز ہے بچ рас گفے ہے لاہوری تکہ ہے کافی سارے برینڈز ہو ہمیں اپروچ کر رہے ہیں اور خ approximate ا tempo ام نے آپ کو اس Sungai küçیوز کیا keبار جو when کیا اس او آان اسلام آباد من میلین کے نو ملائے ان کے لئے بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں میں ان کو اچھے ویوز بھی ملے اور اچھا کھانا ہی ملے جب بھی آپ اسلامباد میں ایسی ایسی پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ذہن میں منال ہی آتا ہے تو میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ منال تو منال کے ویوز بسکلی آپ کے لئے ہوں اچھے لیکن اگر آپ فوڈ ویلی ویزٹ کرتے ہیں تو فوڈ ویلی میں آپ کو بڑے اچھے ویوز ملتے ہیں اور آپ کا جو ایٹماسفیر جو شہر کے اندر ہے اور جو پارک ویو سیٹی کے اندر جو ایٹماسفیر کا ڈیفرنس آپ کو جو ہے وہ واضح فیل ہوتا ہے زبادہ دست جی سی نگی جی اچھے سب مجھے یہ بتائیے کہ پارک ویو سیٹی کے اندر ابھی کون سی فریش بوکنگ آویلیبل ہے ریزیڈنشل اور کمرشل میں دیکھیں جی ریزیڈنشل میں تو ہمارے پاس بہت ہی کم کشن اپڑے چکا ہے کیونکہ ہم جو ہم دلیوری کے اس کے اوپر فیز کے اوپر ہیں لوگ وہاں پہ کنسکشن کر رہے ہیں درددد ہمارے جو بہت پریمیم بلوک ہیں جیسا ہے جیسا ہے ایچ بلوک ہے ایچ بلوک ہے ایچ بلوک ہے آپ کو بہت موشکل سے ملتے ہیں اگر آپ کو بہت موشکل سے ملتے ہیں اگر آپ کو بہت ملتا بھی ہے ایچ بلوک ہے صحیح لیکن یہاں میں تھوڑا آپ کو جیسے کہ ہم نے پانچ مللا کی کٹنگ اور دس مللا کی کٹنگ جیسے کروائی گیا اگر آپ کو انگر کوئی بھی ہے کہ انسٹالمنٹ پہ ریزیدینشل پلوک ہے جیسے کروائی گیا جیسے کروائی گیا کمیشل میں ہمارے پاس بڑے بڑے پلوٹ ہیں آٹ کنال کے هائرہ پلوٹ ہیں جیسے کروائی گران پلس ٹویںٹی ہیں اور اسی طرح کی چیزیں کافی ہمارے پاس رنجنشل اور کمیشنل میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ جو ہمارے جو ڈیویلپرز ہیں جتنے بھی جو گلبر گرین سے آتے ہیں یا بیریہ ٹاؤن سے آتے ہیں وہ کافی ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور ہر ایک ہوایش ہوتی ہے کمپیرٹیولی مارکٹ سے تھا ہم تھوڑے سے ایکسپینسیم ہیں اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ جو چیزیں جو چیزیں ہم آفر کر رہے ہیں کلائنٹس کو اور دیویلپرز کو میرا نکھال کوئی اور سوسائیٹی دیتی ہوگی جسا یہ ڈاونٹاون جو ہے وہ ایک جیتا جیتا سبود ہے اس چیز کا کہ باقی سوسائیٹی میں آپ نے دیکھا کوئی کنونشنل قسم کے کمیشنز بنتے ہیں اور وہ ہی ایکزیکیوٹ ہوتے ہیں اور وہ ہی اسی طرح ہی جو ہے لیکن ڈاونٹاون ایک پورے کونسپٹ ہے اور اسی کونسپٹ کی ایکزیکیوشن جو اب یہ ایکزیکیوشن فیز میں ہے کیونکہ اور انشاءاللہ فیوچر ایک بہت ہی اچھی امیوزمنٹ کی جگہ یہ پارکویو جو ہے وہ بننے جا رہی ہے زبایدست اچھے سر ایک اور بڑی اچھی پارکویو کی طرح سے یہ ہے کہ پارکویو بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے تو سرمجھے یہ بتائیے کہ گلوبلی بھی کہاں کہاں ایکسپینڈ ہو گیا ابھی تک پارکویو دیکھیں جی ایکسپینشن پارکویو کی اس میں دوسری رائے نہیں ہے آپ جتنے بھی دیویلپرز ان کی آفیسز دیکھ لیں یا تو وہ پاکستان میں ہوں گے یا تو بہت ہو تو دبائی میں ہوں گے ہمارے چیرمین نلین خان صاحب ہے ان کا ایک وین ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بسکلی کسٹوڈینز ہیں اور وہ جو لوگی انویسمنٹ کرتے ہیں جس چاہے اس نے پانچ لاکھ رویا انویس کیا یا داس لاکھ کیا ہم اسے کسٹوڈینز ہیں اور ہم اس چیز کے کاؤنٹیبل ہیں اور جب تک ہم یہ امانتیں ان کی واپس ان کو نہیں کر دیتے تو تب تک ہم اسی ڈیویلیمنٹ کی تقیقے ہیں جس حال دیتے ہیں جلووبیلی اگر میں بات کروں تو ہم نے کافی بڑے شور کی ہے اور ہم نے اپنی آپسز کو اپنی کئے ہیں ڈیوکی میں ہمارا الڈ و اولفرد اپنی آپسز کی شاید ہے اور وہاں پر ہمارے ہمارا پورا سٹالف بیٹھا ہو ہے اور آپ کے اوڈسیز کلانٹس جتنے بھی ہیں وہ وہاں آ سکتے ہیں بھافیز ہم سکتے ہیں لائف سٹریمی ہیں ہواں پر لائف سریمین سے مراد یہ کہ وہاں پر سکرینز لگی ہی ہیں وہاں پر 24x7 جو بھی دیویلمنٹ وہاں پر ہمارے پارک و اسلام آباد میں چل رہی ہے وہ اس کو وٹنس کر سکتے ہیں وہاں پر سکرینز پر پھر سی طرح سے دبائی میں ہم نے آفس بنایا ہے دبائی میں بھی آفس ہمارا فولی آپریشنل ہے ستاف موجود ہے ہمارا اور سی طرح سے لاسٹ بھی ہم نے جدہ میں جو ہے وہ اپنا آفس بنایا اور جدہ کا بھی آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کافی اس کی آئیپ کریٹیوی ہے ایک بہت اچھا اچھا ایوٹ ہم نے کیا تھا جدہ میں پارک و نے جدہ کے بعد ہم نے ریاست میں بھی آفس بنانے لگے ہیں پیشاور میں ہمارا جو آفس ہے وہ آرڈی آپریشنل ہے اور لوگ اس سے فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں تو گلوبل ہمارا ایکسپنشن جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے ابھی ہمارا جو مین ٹارکٹ امریکا اور کینیڈا کی طرف ہے انشاءاللہ وہاں بھی ہم اپنا آفس جائے اپریشن کریں اچھا سر یہ تو آپ نے بتا دیا لیکن مجھے یہ بتائی کہ جیسے اوہرسیز پاکستانیز ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنی ٹرانسفر اور انسٹالمنٹ کروا سکتے ہیں جی بالکل جو فیسلیٹیز اسلامباد کے شہری کو حاصل ہے وہ وہاں الفرڈ میں بیٹھے ہوئے یا جدہ میں بیٹھے ہوئے یا دبائی میں بیٹھے ہوئے ہر کلائن کو جو ہے وہ محصہ ہے وہ وہاں پر آ سکتے ہیں ہم سے کیوریز کریں ہم سے ہمیں انسٹالمنٹ سپنی جمع کروائیں کیونکہ اوہرسیز وہ ہے جو اپنی میندی کمائی ہے ساری پاکستان بیچتا ہے ٹھیک ہے اس کا حق بنتا ہے کہ یہاں ہے کہ وہ ہم سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے موسیلی جو پاکستانی ہیں وہ تقریباً دو سال بعد تین سال بعد چار سال بعد پاکستان آسکتے ہیں ان کے لئے اتنا پوسیبل نہیں ہوتا تو جو فیسلیٹیز ہمارے اسلامباد آفیس سے ان کو ملتی ہیں جو اسلامباد کے شہری کے لئے ہیں وہی فیسلیٹیز جتنے بھی ہم دفاتر اپنے کھولیں گے وہ فیسلیٹیز ان کو انہی دفاتر سکتے ہیں وہاں پہ انسٹالمنٹ بھی اپنی پیج کر سکتے ہیں وہاں پہ اگر انہیں کوئی نئی پروڈکٹ ہم سے پرچیز کرنا ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اچھا سامجو یہ بتائیے کہ اسلامباد جن کے پارکیو سیٹی اسلامباد جو ہے یہاں پر کوئی لیٹسٹ ڈویلپمنٹ یا کوئی بیلٹنگ ہونے جاری ہے ایسا کچھ ہے جی بلکل ہمارا جی بلکل ہمارا جی بلکی ہمارا جی بلک کے لاتے لوگوں کو پسیشن دے دی اور لوگوں کو پسیشن دے دی اور لوگوں کو باہر بنا بھی رہے ہیں تو نیچ پویشن جو اوازیس تھے وہ بڑے کیوریس تھے کہ ہمارا ہماری بیلٹنگ تو ہوئی ہے لیکن ہمیں پسیشن کب ملے گا تو انشاند اکتوبر میں ہم نے یہ پلان کیا ہے جو ایک تو بیلٹنگ کا ہمارا سیکنڈ فیز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے الوٹیز جنہوں نے اپنی اپنی انسولمنٹ کلیر کر دیتے ہیں ہزار سے ہزار سے ہزار سو پلوٹس کو ہم جو ہے وہ سشن دینے جا رہے ہیں تو انشاند اکتوبر میں ہم وہ ایونٹ کریں گے اور ہم نے جتنے بھی الوٹیز ان کو ایونٹ کریں گے جا کے وہ آئے اپنی چیزوں کو وٹنس کریں اور پھر ہمیں اس کے اکورڈنگلی ڈیٹ کریں زیادہ دست اچھے سر ابھی ریسنٹلی کراچی کے اندر آپ کا ایک ہیوجی ایونٹ ہوا ہے تو اس ایونٹ میں باقی بھی آپ کی جو پروڈیکٹ وغیرہ تھی اس کے بارے میں بتائیں گے تو مزید کراچی میں کیا کرنے چاہ رہے ہیں کراچی میں بسی کے لیے ہمارے ہم نے ریسنٹلی جو ایونٹ کیا وہ بیچ ریزورٹس کی لانچ تھی جو کہ ہم نے بھی تقریباً ایک بیچ سرفیس اپارٹمنٹ کا کنسپٹ ہے کیونکہ پاکستان میں ٹوریزم کی بہت کمی ہے اور اس طرح کی فیسلیٹیز لوگوں کے باس نہیں ہیں جب یہ جو ہمارے چیمین صاحب ہیں انہوں نے سائیڈ کو وزیٹ کیا اور دیکھا کہ پاکستان میں بھی اسی خوبصورت جگہیں ہیں جہاں پہ موجود تو ہیں لیکن اس کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا تو بیسیکلی ویڈاوٹ اینی پروفیڈن لاس یہ ہمارے چیرمین علیم خان صاحب کا کیون تھا کہ میں پاکستان کو کچھ ایسا دینا ہے کہ جسے لوگ ہم یہاں پہ سپنڈنگ کر کے دبائی جیسے موالک میں یا کافی دوسرے موالک میں جاتے ہیں فیسلیٹ ہونے کے لیے تو ہمارے پاس یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اور جب جگہ وہ ہم نے بھی وزیٹ جب کی تو وہ بلکل اسے سی کا جو پانی ہے بلکل بلو ہے اچھا پاکستان ہی ہے تو اب اسی کافی جگہ ہے جو ایڈریس نہیں ہو سکی تو الحمدللہ ہم نے ریسنٹلی فہاں پہ جو ہے وہ لینڈ بائی کی اور خان صاحب نے ایک بیچ ریزارٹ کے کنسپٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا اور جس کا ہم نے لانچ کیا تھا اگل نات شک stealing platform سکتان ہٹ پاکستان روز that inoc円 كل کل چل 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 چلا چل 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 دل گر زیر lighter اگل نجی جو چل 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 که یا ساخر ویڈا Dellیا Wellкого جو ہے وہ بیچ ریزارٹس کا جو ہے وہ ہوتل پارٹ سرویس اپارٹمنٹس کا ہے جب بہترست اجھے سر اینڈ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پلوٹس ڈوٹ پی کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینے جانے پلوٹس ڈوٹ پی کے حوالے سے میں یہ میسیج دینے جاؤں گا کہ یہ اوثرائیز پارٹنر ہے پاکو سیٹی کے اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو کریکٹ انفرمیشن اس کے لئے بہت کم پلیٹ فارمز ہیں تو پلوٹس ڈوٹ پی کے ان میں سے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو ایک تو اگزیکٹ آپ کو جو ہے انفرمیشن ملتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ اگر کوئی باہر بیٹھا ہے تو اس کو تو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہونے چاہ رہا ہے تو یہ آپ کے بحاف کے اوپر ہم سے سوال بھی پوچھتے ہیں وہ چاہے سخت سوال ہوں چاہے ہمارے فیور میں ہوں کیونکہ انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ ویو دینا ہوتا ہے ایک اوپسیس کلیٹ گوکی ان کے بیائن کے فیس کے اوپر لوگ انویس کرتے ہیں ہم پہ یقین کرتے ہیں تو پلوٹس ڈوٹ پی کے کب میں یہ کہوں گے کہ یہ بہت انفرمیٹیو پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے کلائنٹ کلائنٹ جو ہے وہ بہت کنوینٹ رہتا ہے اور بہت کنوینٹ رہتا ہے اور بہت کنوینٹ رہتا ہے اور اسی دنہ سے دور کے سامنے ہیں دیکھنکیو سو مچ سر جی تو ویوز یہ تھا آج کا ہمارا شو جس کے اندر ہم نے پارک ویو سیٹی کو ڈیٹے لی اس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائی مزید معلومات اور مزید ایسی انٹرویوز کے لیے فلوٹس ڈوٹ پی کے کو سبسکرائب کریں اور ہماری تمام جتے بھی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان کو سبسکرائب کرنے نہ بھولے گا مجھے دیجئے جازت اللہ نگے باہر سٹے بلائس پلوٹس ڈوٹ پی کے پلوٹ سے گھر تک